اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید آج 23 اکتوبر 2018 ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات یہ تمام چیزیں میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں پلیز میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ کو مل سکے دوستو آپ حضرات کا ایک بہت اہم سوالات بلکہ بہت سارے سوالات کو مجموعی طور پر میں نے ایک سوال میں سموتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ آپ حضرات یہ پوچھ رہے ہیں کہ اکامہ کفیل اگر وہ ریڈ میں ہے ییلو میں ہے گرین میں ہے تو ہم کیا کریں ہم کیسے ٹرانسفر دیں کیونکہ کفیل ریڈ میں ہے یا ییلو میں ہے تو اس طرح سے بہت زیادہ مشکلات ہیں دوستو سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ ریڈ ییلو اور گرین کو سمجھنا آپ حضرات کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد سعودی قوانین کو نہ جانتے ہوئے بہت زیادہ نقصان اٹھا لیتے ہیں اپنے حروب مطلوب یا اور بہت ساری مشکلات میں پھس جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ یہاں خرچ گیا ہوتا ہے مگر ان کو معلومات نہیں ہیں دوستو میرے اس چینل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے اچھی معلومات ملیں گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا کفیل ریڈ میں ہے یا ییلو میں ہے اور آپ کا اکامہ رینیو نہیں کروا پا رہا ہے تو دوستو آپ کے پاس جوازات نے وزارت عمل نے یہ حق دیا ہے کہ اگر کسی بھی ورکرکار کفیل ریڈ میں یا ییلو میں ہے تو وہ اس کفیل کی اجازت کے بغیر اپنا اکامہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے یہ اس ورکر کا حق ہے کیونکہ اس کا کفیل کے پاس کچھ اس کے اوپر پبندی ہے یا مشکلات ہیں تو اس لحاظ سے وہ آپ جوازات جائیں اور اپنے اس بارے میں ایشیوز بتائیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ مدد کریں گے ایسا نہ ہو کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کفیل کچھ بھی نہیں کر رہا اور آپ بھی وہاں پر غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں یاد رکھی گا کہ تقریباً بیس لاکھ افراد اس سلسلے میں پکڑے گئے ہیں اور ایسے افراد جو چودہ لاکھ سے پندرہ لاکھ افراد وہ ہیں جو کہ اکامے کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں اور گرین اگر آپ کا کفیل ہے تو پھر تو آپ ایزیلی اس میں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اکامہ بھی آپ کا بنے گا لہٰذا یہ اہم درین معلومات ہی جو کہ غیر ملکی افراد کو میں نے الحمدللہ دی ہے امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی لہذا اب ہم نظر ڈالتے ہیں مزید آج کی خبروں پر ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت عمل نے صفائی کرنے والے ملازمین کی شکایات پر سخت ایکشن لے لیا ہے کہ جس میں ایک بڑے سینٹر میں زیر ملازم بہت سارے ملازمین نے شکایات کی تھی کہ ان کی کمپنی کو ان کی کمپنی ان کو سیلری نہیں دے رہی ہے یعنی تنخواہ نہیں دے رہی ہے وزارت عمل نے اطلاع ملتے ہی ایک کنٹریکٹن کمپنی کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا تو پتہ چلا کہ کمپنی نے پچھلے مینے کی تنخواہیں اپنے ملازمین کو ادا نہیں کی ہیں اور کمپنی غیر ملکی ملازمین کے حقوق دینے میں بھی ناکام اور سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے اس پر وزارت عمل نے کاروئی کا آغاز کر دیا ہے اور ملازمین کے ساتھ غیر مناسب برے سلوک پر کمپنی کو خبردار کر دیا ہے اور ملازمین کو فوری طور پر ان کی سیلری ادا کرنے کا کہا ہے اور اس لیورنہ اس کمپنی کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی دوستو اس خبر سے وہ تمام لوگ جو کہ اپنی کمپنیوں سے تنگ ہیں یاد رکھی گا کہ آپ ملازمی طور پر وزارت عمل کا جو ہیلپنگ نمبر ہے ون ڈبل 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 ڈ اس پر کمپلین کرائیں یا کوئی دو چار بندے مل کے اپنی کمپنی اگر آپ کو کوئی تنگ کرتی ہے کوئی کفیل تنگ کرتا ہے تو اس کے خلاف شکایت کریں کیونکہ وزارت عمل لیبر قوانین میں سعودی عرب میں بہت سختی کے ساتھ پیش آتا ہے اور آپ کے حقوق کو لازمی تحفظ دے گا دوستو وزارت محنت کے یعنی وزارت عمل کے افسران کا وادی دوازیر میں ایک غیر ملکی کارکن کے مکان پر چھاپا مار کاروائی کی ہے غیر ملکی اپنے مکان میں موبائل منٹیننس یعنی موبائل رپیرنگ کا کام کرتا تھا جسے بھرپور کاروائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے اس چھاپا مار کاروائی میں وزارت محنت کے اہلکار بلدیاتی اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار شامل تھے یاد رہے کہ موبائل سے مطلق تمام کام سعودی شرحوں کے لئے مخصوص کیے جا چکے ہیں اور کوئی بھی غیر ملکی اس کام کو کرتے ہوئے پایا گیا تو اسے سزا اور جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اسیر ریجن سے خبر آئی ہے کہ مختلف چودہ ٹریفک حادثے رنما ہوئے ہیں کیونکہ اس ریجن میں بارشیں کافی شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں اور جس کے اندر انیس افراد زخمی ہو گئے ہیں جس میں دو کی حالت کافی تشویشناک ہے سیکیورٹی اداروں نے سعودی عرب میں موجود تمام افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لئے کہا ہے کیونکہ موسم کافی بدل رہا ہے اور بارشوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے ریاض سے خبر آئی ہے کہ پانچ مصری شہریوں کو سیکیورٹی اداروں نے ایک ان کا گروہ کو پکڑ لیا ہے جو اصلے کے زور پر ٹرکوں اور کنٹینرز کو لوٹ دے تھے ابتدائی تفتیش کے دوران اس گروہ نے دو سو دو جرائم کو قبول کر لیا ہے ان کاروائیوں کے نتیجے میں چودہ میلین ریال انہوں نے حاصل کیے تھے انہیں مزید تفتیش کے لئے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے سعودی ریلوے کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ 7 نومبر 2018 سے الجوف کے لئے ریلوے سروی شروع کی جائے گی الجوف کا ریلوے سٹیشن تیار ہو چکا ہے لہٰذا ان لوگوں کو بڑی سہولیات سفری سہولیات مہیا ہوں گی لہٰذا ایسے تمام افراد جو کہ ریلوے کے ذریعے سفر کرنا چاہیں گے وہ اب بہ آسانی الجوف جا سکتے ہیں دوستو ہرمین شریفین کی انتظامیہ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ غسل کعبہ کے لئے جدید ترین صفائی مشینیں حاصل کر لی ہیں ان مشینوں سے جدید تکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے غسل کعبہ کیا جائے گا سعودی وزیر طوانائی والسانت نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب میں تیل پالسی شفاف ہے اور سعودی عرب اسے اپنی معاشی ترقی میں اہم ترین حیثیت دیتا ہے لہٰذا اس پر سیاست نہیں کرتا لہٰذا ہم ایک بیرل تیل کی قیمت ایک سو ڈالر سے زیادہ نہ ہونے کی کوئی زمانت نہیں دے سکتے ہیں سعودیہ تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرے گا سعودیہ کی موجودہ تیل کی پیداوار ٹین پوائنٹ سیون میلین بیرل روزانہ کی ہے اور گیارہ میلین اس یومیاں آگلے دنوں میں نکالا جائے گا مزید انہوں نے بتایا کہ سعودیہ ایک دن میں بارہ میلین بیرل تیل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ریاض اور دمام میں آج بھی آندھی اور طوفان کے زوردار زور سے آندھی اور طوفان آئے گا تیز ہوائیں اور گردوبار کے باعث حد نگاہ متاثر ہوگی شماری علاقوں یعنی نورت ایریا میں آنے والے اتوار سے سردی کی لہر آ جائے گی اور محکمہ موسمیات کے علامی کے بعد اگلے ہفتے سے سکولز کی ٹائمنگ بھی تبدیل کر دی جائے گی لہذا وہ تمام افراد جو کے خاص طور پر ریاض ریجن میں رہتے ہیں وہ دوران احتیاطی تدابیر لازمی طور پر اختیار کریں کیونکہ اس ریجن میں غرد و غبار کا طوفان آیا ہوا ہے دوستو یہ تھی آج کی تازہ تین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لی گا اور میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کر رہی گا کیونکہ اور اس کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر رہی گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم